یہ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں آپریشنل ریسرچ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپریشنل ریسرچ بڑھانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپریشنل ریسرچ میت 601 کی بک ہے آپریشنل ریسرچ کے مختلف نیمز ہیں اس کو آپریشنل ریسرچ بھی کہتے ہیں آپریشنل ریسرچ بھی کہتے ہیں اور او آر بھی کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو امریکہ نئے بیٹی سٹینڈر اس کے مختلف نیم ہیں یہ بک تھوڑی سی لیند تھی ہے لیکن تف نہیں ہے اس میں تھوڑا کنسیپچول ہے تو آج سے ہم لیکچرم ون کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اپریشنل ریسرچ ہوتا کیا جس کی ڈیفنیشن کو فوکس کرتے ہیں اس کو میں ایک اگزامپل کے مجھے سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو سیٹ شوپ اپریشن دیکھیں ہم کوئی بھی شوپ سیٹ کرتے ہیں اب شوپ وہ کسی بھی چیز کے ہو سکتی ہے بیکری ہو سکتی ہے تو اس میں ہم شوپ کو جو سیٹ کر رہے ہیں وہ اس میں ایک اپریشن ہو رہا ہے اپریشنل سرچ کی نیمز دیکھیں نا اپریشنل اپریشن کے بارے میں ریسرچ ہے اپریشنل کس طرح کے ریسرچ کیا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اب کوئی شوپ آپ سیٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے کس علاقے میں آپ لوگوں نے سیٹ کرنی ہے آپ دیکھیں گے آپ کے بس انویسمنٹ کتنی ہیں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کونسے آئیٹمز رکھ رہے ہیں اپنی شوپ میں اور کون سے آئیٹمز کتنے چاہیے آپ لوگوں کو منت کے ساتھ سے ایر کے ساتھ سے اور کون سے آئیٹم کی سیل زیادہ سو سارا یہ آپریشنل ریسرچ ہے اب دیکھیں اس کی ایک اور ایک زیمپل ہے ہاؤس پر جب ہم گھر کو تمیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پر انیویسٹرمنٹ ہونی ضروری ہے اس کے لئے ہم جگہ کریتے ہیں پھر وہاں پہ ہم گھر کو تمیر کرتے ہیں ساری آپریشنل ریسرچ کے زمرے میں آتے ہیں جب انسان کا دماغ کام کرتا ہے چیزوں کو انیلائز کرتا ہے پرابلم کو سمجھتا ہے اور فیچر کی پرابلم کو سمجھتا ہے آپ دیکھیں آپریشنل ریسرچ کا پاکستان میں تو کوئی زیادہ سکوپ نہیں ہے جب یہ لیکچر دیا گیا ہے اب کے حساب سے سکوپ اس کا پاکستان میں ہے لیکن ڈیویلپنگ کنٹریز کی طرح نہیں ہے اس کو پر بھی سو اب میں ڈسکس کرتا ہوں آپریشنل ریسرچ کی ڈیفینیشن کو دورنگ سیکنڈ والڈ والڈ سیکنڈ والڈ 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 ہوئی تھی کچھ کنٹریز ایک طرف تھی اور کچھ دوسری کنٹریز ایک طرف تھی آٹ آف ویننگ وار ویڈاوٹ ایکچلی فائٹنگ اب آر اس کے مختلف نیمزیں پہلے بتا چکا آپریشنل ریسرچ کہتے ہیں کہ جنگ کو جیتے ہیں بغیر لڑے اب یہ کیسی جنگ ہو سکتی ہے کس طرح کی ہو سکتی ہے ہم کیسے جی سکتے ہیں بھوک کے خلاف جنگ بماریوں کے خلاف جنگ ساری ایسی جنگیں ہوں گے اس کو ہم جنگ کیے بغیر جیس سکیں اس کے لیے ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے پیپ مزیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائے اس کو ہم کیسے انیلیز کر سکتے ہیں ہم ڈیزیز سے کیسے ہدا سکتے ہیں ان کو سو ہوسپیٹلز زیادہ بنا کے ان میں زیادہ فیکلٹی رکھ کے سٹاف زیادہ رکھ کے اچھی فسیلٹیز پروائیڈ کر کے پیشنٹس کو سو بھوک کو کیسے ختم کر سکتے ہیں سارا یہ آپریشنل ریسر کے زمبرے میں آتا ہے ان کی ساری چیزنوں کی سٹیڈی آپریشنل ریسر کے زمبرے میں آتا ہے دیکھیں آپ یہ ڈیزیز کے بارے میں کمپلیکس پروبلم ہے ڈیزیز کمپلیکس ڈ ہنگر یہ ایک امپورٹنٹ پروبلم ہے آل آور دے ورڈ سو انڈسٹریز کو بیلڈ کر کے جیسے ایمپلومنٹ لوگوں کو ملے گی زیادہ زیادہ روزگار ملے گا تو اس طرح سے سارا یہ پورسس اپریشنل ریسرچ کا پورسس چلتا ہے اب اپریشنل ریسرچ کیا ہوتا ہے اب میں ایک اگزیمپل لیتا ہوں جسٹ آپ لوگ انڈسٹری کی اگزیمپل لے لیں انڈسٹری میں ہم انڈسٹری کو بیلڈ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے لئے انویسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے انڈسٹری کو بیلڈ کرتے ہیں انڈسٹری کس ٹائپ کی ہوگی اگر شگر ملے تو شگر کی پروڈکشن سیلز فور کاسٹنگ منیجمنٹ سارا کچھ اپریشنل ریسرچ کے زمبرے میں آتا ہے اب تھوڑی سیکنڈ ورڈ وار کی اگزیمپل لیتا ہے بیٹش گورنمنٹ اپلوئیڈا نمبر آف ٹیمز آف سائنٹسٹ بیٹش گورنمنٹ نے ورڈ وار سیکنڈ کے بعد نمبر آف سائنٹسٹ کو بلایا اور کسی اس کے لئے بلایا ان کو منیجمنٹ اور اپریشنل پرابلم کے لئے ورڈ وار کے دوران ہی ان کو کسی اس کے لئے بلایا ریڈار پلیسنگ کے لئے دیکھیں سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ کیمیکل سائنٹس ہوتے ہیں میتھمیٹیشن ہو سکتے ہیں فیزکس کے سائنٹس ہو سکتے ہیں تو ان کو کس لئے بلایا گا انہوں نے سائنٹسٹ کی ایک ٹیم بنائی تاکہ وہ پلیس کا دعیون کریں اور ریڈارز کو پلیس کریں تاکہ دوسرے ملک کے جہاز کا پاچھلے اٹومک بامز بکرہ کا پاچھلے کہ ان کی ڈیریکشن کیا ہے کس ایریے میں وہ گر سکتے ہیں کہاں پہ جہازوں کی شلولنگ ہے سارا کچھ ریڈار پلیسنگ کے ذریعے یہ فیوچر کی آزائیمنٹ ہے کہ وہ بعد میں آنے والی چیزوں ان کو ریڈار اینلائز کر دے گا یہ سارا آپریشنل ریسرچ کے ذریعے ہی ہے کیونکہ یہ کمپلیکس پروبلم ہے وار کے دوران ریڈار آپریشنل ریسرچ ٹیم اس کو نام دیا گیا سیکنڈ ٹیم آپ لوگ پڑھ لیجئے گا ہینڈوٹس میں دیکھیں دیکھیں باہر کے دوران باہر کے بعد انڈسٹری کو کیسے بیلڈ کرنا ہے وہ کیسے کھڑا رکھنا ہے انیپلائیمنٹ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے ہنگر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے یہ سارا آپریشنل ریسرچ کے ذریعے میں آتا ہے انڈسٹری اور کمرشل فیلڈز کو کیسے ہم نے منیج کرنا ہے وار کے دوران اور وار کے بعد کے حالات اب آپریشنل ریسرچ کی مقلی دیفنیشنز ہیں یوں کے سائٹی مختلف سائٹیز بنائی گئے یہ اپریشنل ریسرچ کے ساتھ سے او آر اس نے یو کے میں اس کو آر کے نام سے جان جاتا ہے اپریشنل ریسرچ اس اپلیکیشنل میتھرڈ آف سائنس تو کسول کلپلیکس پرابلم سٹیک ہے اب یہ سائنٹیفک میتھرڈ ہے کمپلیکس پرابلم کو سول کرنے کمپلیکس پرابلم کسی بھی جگہ ہو سکتی ہیں انسانوں میں ہو سکتی ہیں ماشینز میں مٹیریلز میں ہو سکتی ہیں جیسے میں انڈسٹری کی آپ لوگ کو ایک اگزیمپل دیا سے دیکھیں اب سٹیل مل ہے سارا وہاں پہ سٹیل کی فنکشنگ ہوتی ہے سٹیل کی مینیفیکچنگ ہوتی ہے سارا وہاں پہ سیلنگ ہوگا منیجمنٹ ہوگی فورکاسٹ پرائز ہوگی سارا ڈپارٹمنٹس ہوگی وہاں پہ سی ہوگا تو سب وہ اکاؤنٹنٹ ہوگا سب سٹیل مینیفیکچنگ کے لیے کام کرتے ہیں نیوی میں آپ دو دیکھتے ہیں نیوی میں نیوی کی پیسٹ اگزیمپل ہے کپریشن ریسرچ میں کے ویپنز وغیرہ نیوی میں نئی بھرتیاں نیوی میں مختلف ٹینکس وغیرہ ان کو شپس وغیرہ پروائیٹ کرنا ان کی فنکشننگ سارا کچھ یہ اس کے ذمہ میں آتا ہے اور شوگر میلز شوگر میلز میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں شوگر کی پروڈکشن اور اس کی سیلنگ فورکاسٹنگ اور کاشت وغیرہ سارا اور شکر بنانا وہاں سے وہ سارا اس میں آتا اور وابڈا میں وابڈا دیکھ لیا گھروں تک بچھلی کے بلوں کا آنا یہ سارا ہی آپریشن ریسرچ کے ذمہ میں آتا ہے یونٹس کا ملٹیپلیکیشن یونٹ کی اور فلان بندے کا اتنا بل اس کا اتنا بل ایسے نہیں ہوتا کہ مکس اپ ہو جائے اس کا بل اس کو چلے جائے اس کو چلے جائے ایسے نہیں ہوتا ہم اس کی ایسے بھی اگزیمپل لے سکتے ہیں آپریشن ریسرچ کی جیسے اب پوسٹ آفیس میں لیٹرز وغیرہ کسی کو سینڈ کرنے ہو لیٹرز وغیرہ بھیجنے کا دور تو نہیں لیکن لیٹر وغیرہ کسی کو سینڈ کرنے تو پوسٹ آفیس میں ڈاکیاں جو خط لے کے جاتا ہے وہ میس پلیس نہیں کرتا کسی کا خط کسی کو نہیں دیتا چاہے اس کے بعد جتنے مرضی کھاتا ہوں سارا ہی آپریشن ریسرچ کی زمرے میں آتا ہے یہ مختلف ایگزیمپلز ہیں کہتے ہیں ہم مختلف ڈسیزن لیتے ہیں مختلف ان کا ریزلٹ آتا ہے دیکھیں اب شگر کین اگر شگر میل میں کم ہے تو شگر کی پروڈکشن کم ہوگی زیادہ ہوگا تو زیادہ ہوگی تو اس کے لئے مختلف فیکٹرز کو دیکھتے ہیں انویسمنٹ کم ہوگی تو شگر کین بھی کم ہوگا اس لئے مختلف فیکٹرز کو ہم انیلائز کرتے ہیں سارا اپریشن رسرچ کے زمرے میں آتا ہے اب اس کی جو ایکسیمپل ہے نا اس کی ڈیفینیشن ہے ایپلیکشن میتھڈ آف مختلف ہے وہ کہتے ہیں دو بایا واش ہم جب کوئی گھڑی کریتے ہیں دیکھتے ہیں گھڑی کس طرح کی ہے اس کا ڈائلوگ کیسا ہے اینالوگ واش ہے ڈیجٹل واش ہے کار کو دیکھتے ہیں سارا یہ اپریشنر رسرچ کے زمرے میں آتا ہے